نقصیات کہتی ہے کہ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیں نہ کہ لوگوں یا چیزوں سے عورت اس مرد کی محبت کو خوب میں پھینک دیتی ہے جو اسے مشکل میں ڈال کر خود اپنے لیے آسانی ڈون لے مرد سے محبت کا پہلا تصور ہی پروٹیکشن سے ہے کیا فائدہ ایسے مرد کا جو پروٹیکشن ہی نہ دے سکے نقصیات کہتی ہے کہ اگر آپ اس گھومان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا وقت دیا اپنی نیندیں خراب کی اپنے سونے کے اوقات تبدیل کی اپنی زندگی کی عادتیں تبدیل کی اپنی زندگی کے انداز بدل دیئے اور ان سب کی اگلے انسان کی نظر میں بہت اہمیت ہوگی تو مبارک ہو آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو صرف استعمال کیا گیا ہے نقصیات کہتی ہے کہ بہت زیادہ سوچنا بیماری نہیں بلکہ ایک انام ہے ایک عام انسان سے زیادہ سوچنا انسان کو ایک تحقیقی سوچ کا ہنر فراہم کرتا ہے لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب سوچوں کا میار منفی ہو گزرے ہوئے تلق حالات کا وہم یا مستقبل کی فکرمندیاں ہوں اگر خیال مصبت ہے تو آپ کو غور و فکر اور فہم عطا ہوگا لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور بعد میں ایسا شو کرواتے ہیں کہ وہ بہت مظلوم ہے اور سارا قصورہ آپ کا ہے سنجیدہ سے سنجیدہ لڑکی میں بھی بچپنا چھپا ہوتا ہے اور وہ اس انسان سے بچوں جیسی باتیں کرے گی جو اس کے دل کے قریب ہوگا ایک امیر آدمی ٹوٹی ہوئی عورت کی زندگی بدل سکتا ہے جبکہ ایک امیر عورت ٹوٹے ہوئے مرد کی طرف دیکھے گی بھی نہیں عورت اپنے منپسند آدمی کے لیے توائف بننے پر بھی نہیں چوکتی اور نہ ہی پارسائی کے عالی درجے تک پہنچنے سے اور اب یہ اس مرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے کیسا بنانا اور کیسا دیکھنا چاہتا ہے انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سے سب سے برا وقت اس کی جوانی کی گوربت ہوتا ہے نفسیات کہتی ہے کہ آپ جتنے خوش ہوتے ہیں آپ کو زندگی میں روز مرہ کے کام کرنے کے لیے کم نیدگی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اداسی زیادہ سونے کی خواہش کو بڑھا دیتی ہے چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے یہاں پہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے غلطیاں سب میں ہوتی ہیں رشتے نبائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے بہت کچھ درگزر کر کے کامیابی کا حصول ہے کہ خود کو روزانہ کی بنیاد بے پہلے سے بہتر بنائیں اپنی سوچ کو اپنے انداز کو اپنی عادتوں کو پہلے سے زیادہ امپروف کریں نفسیات کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے بھولی ہوئی چیزیں اور بھولی ہوئی باتیں یاد کرنے میں مدد ملتی ہے اپنی زندگی میں دو لوگوں کو کھونے سے بچو ایک وہ شخص جو آپ کے گسے کے وقت آپ کی باتوں اور آپ کے انداز کو برداشت کرتا ہے ریجیکشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں کوئی کمی ہے آپ کسی سے کم تر ہیں بلکہ ریجیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریجیکٹ کرنے والے کی سوچ مختلف ہے اگر آپ کو کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بہتر دینا ہے سائیکیولوجی کہتی ہے کہ جب تک لوگ آپ کے دوست اور آپ کے گھر والے آپ کے خوابوں پر ہستے نہیں ہیں یا آپ کا مزاک نہیں اڑاتے اگر آپ کو آپ کے اردگرد کے لوگوں سے منفی باتیں نہ سننا پڑیں تو سمجھ لیں آپ کے خوابوں اور آپ کی پلاننگ میں کوئی دم نہیں کبھی بھی کسی کو یہ مت بتائیں کہ اس کا ہونا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے ہمیشہ کاموش رہیں امیدیں نہ لگائیں خدشات بڑھ جائیں گے بے سکونی رگوں میں عذیت بن کے ناچے گی کبھی بھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں ورنہ تکلیف میں رہیں گے کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں بس تقدیر پر چھوڑ دو جنہوں نے آپ کے لیے کونک ہوتا ہے وہ خود ہی اس کونے میں گر جائیں گے سائیکیولوجی کے مطابق حد سے زیادہ سوچنا ایک ڈر کی قسم ہے اور یہ عمل اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں کوک کی ایک بوتل اگر آپ کسی دکان سے خریدیں گے تو آپ کو سو سے لے کے ایک سو بیس تک ملے گی اور اگر آپ وہی بوتل کسی ہوتل سے خریدیں گے تو آپ کو ڈیٹھ سو سے دو سو تک ملے گی اور یہی بوتل آپ اگر کسی ائرپورٹ سے خریدتے ہیں تو آپ کو تین سو سے چار سو روپے میں ملے گی سوچیں بوتل وہی ہے لیکن قیمت الگ الگ ہے وہ کیوں اسی طرح اگر آپ کی ویلیو ایک جگہ پر نہیں ہے تو اپنی جگہ تبدیل کر لیں عورت کی شہوت اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب وہ اپنی تین جگہوں پر ہاتھ لگاتی ہے اپنے بالوں پر اپنے کانوں پر اپنی شاتی پر آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومیٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ